اس کے بعد جو بات ہے ڈسکس کرنے والی وہ ہے امریکن پریزنٹ جو بائیڈن وہ بچارے صدارتی طور سے جسبردار ہو گئے ہیں وہ بچارے پہلے بھی نہ ہونے کے برابری تھے حالانکہ بہت سینئر بہت سیزنڈ پولیٹیشن ہے لیکن بڑھاپا یا بیماری اس کا تو علاج بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہے وہ تو صرف اب سابق صدر ہی جا گئے ہیں لیکن لوگوں کو اپپیشیٹ کریں کہ ایک مباحثہ میں ایک جو بائیڈن اور ڈانلڈ ٹرمپ کے زبان میں وہ بہیسہ باہر ہو گئے چھپ کر کے انہوں نے قبول بھی کر لیا کرونوں کا پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا بہانہ بنایا ہے پارگ ہو گئے ہیں تو کاملا ہیریس یا جو کوئی بھی ہیں وہ بنیادی طور پر پہلی سیاہ پام خاتون ہوں گی پتہ نہیں اوریجن ان کا گیا ہے یا پتہ نہیں لیکن روشن ترین امکان میں تو زندگی میں جوہا نہیں کھلا مجھے تو تاش کے پتوں کے پہچان بھی نہیں ہے لیکن اگر مجھے جوہا کھیلنے کا شوق ہوتا ہے تو میں کسی بھی ریٹ پہ ٹرمپ کے اوپر کاملا ہیریس وغیرہ بٹی گئے رانک چانل رہے گی جوڑ پڑا رہے گا دنگا مشنی ہوتی رہے گی باقی ادبائز ایڈونٹ تنک شی سٹینڈز اینی چانس وہ ہے ہمارے دوست خیجہ سعاد رفیقی جس نے کہا ہے پرست ملے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب اجتماعی خودکشی پہ کیوں کلے ہوئے ہیں یہ بات کی ہے کس نے خیجہ سعاد رفیقی شیر میں نے کی ہے آپ کے ساتھ اور ایک بات اس میں صرف میں آخر پر آیٹ کروں گا میری یہ کتاب ہے کالے کال اس میں میرا ایک کال ہے جو جب میں نے کالوں میں استعمال کیا تھا تو بڑا وہ لوگوں کو اچھا لگا وہ جملہ یہ تھا کہ پاکستانی آتش پشان پہاڑ کے دھانے پہ بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں یعنی جس وقت لاوہ پوٹا باقی کچھ نہیں پاکستان کی اشرافیاں ہو یا اجلافیاں ہیں اجلاف عوام ہو یا اشراف دونوں کا لیکن ایک فرق ہے پاکستانیوں کے پاس پاکستان میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے ہے ہی کچھ نہیں اگلے وقت کی لوٹی کی امید کی کروڑوں لوگوں میں موجود نہیں ہے لیکن جو واقعی بدماشیہ ہیں ان کا سب کچھ ہے ہی پاکستان سے باقی یاد رکھنا ان کے جتنے بڑے بڑے فارم آفزز تو اللہ نہ ہاؤس تو ٹمکانہ آؤ جتنے بھی ہیں یہ ان کی دولت کا کروڑ ماہ حصہ بھی نہیں اور ان کو چارٹڈ جہاز آویلیبن ہوں گے باقی پھر اللہ حافظ بارہ دوسری بات یہ ہے جو میں جینل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ہے جو آئے اس پی آر کے سر براہ ہیں کہ آپ انہوں نے بات کی ہے کہ سیاسی محفیہ عزم استقام دیے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ صرف سیاسی محفیہ ہے یا سماجی محفیہ بھی ہیں سیاسی محفیہ آز مذہبی محفیہ آز معاشی محفیہ آز تعلیمی محفیہ آز طبی محفیہ آز نہ جانے کس کس قسم کے محفیہ آز ہیں اس ملک میں اس بدنصیب قوم کے نصیب میں سبائے محفیہ آز کے ہے کیا کبھی کوئی سوچے کہ کون ہوں گے یہ وہ تھانے نلام ہوتے ہیں جی یہ وکیل کی کرنا ہے جی جاجی کر لاؤ پھر وہ امتحانی مراکز نلام ہوتے ہیں پھر ایک نئی بدماشی کا مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا ہے میں حیران ہی جائے گیا ہوں آپ بھور کریں یہ لوگوں کے میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں تم بجلی کاٹھو میٹر تو مالک مکان کی پراپٹی ہوتی ہے اس نے پے کیا ہوتا ہے تم کاٹھو گھنڈا گردی کھلی ایک غریب آدمی شریف آدمی بل دینے کے قابل نہیں ہے وہ کس نے کرانے جاتا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے یہ سارے میفیہز ہیں تو میرا خیال ہے میفیہز کے خلاف آپ کو یہ محمد ہے چلو اچھا موسیقی موسیقی